بھائی میری مشین وہ دوسری مشین یہ وائٹ بورٹ سے لے کے آپ کو ہر طرف خموشی نظر آئے گی جس طرح یہ قادعظم اور علامہ اقبال بھی خموش ہے صرف پنکے کی آواز آ رہی ہے ریزن کیا ہے السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں محمد قاسم بٹی یہ ہے ٹکنولوجی کی دنیا تو ٹکنولوجی کی دنیا میں آج کونسی سٹوڈی چلنجز شروع کر دیں میرے پاس بننے کے لیے ایک دو تین تین پارٹ آئے تھے اس میں سے یہ پارٹ تو کرنا ہی نہیں ہے یہ والے دو پارٹ تھے ان کے اندر ڈاولزول کے اندر کافی فرق تھا اس فرق کو نکان لے کے لیے ہم نے سی ایم ایم رپورٹ بھی کروائی لیکن فرق نہیں گیا فرق بہت زیادہ ہے یہ کام اب ہو گیا پینڈنگ ریزن کیا ہے کہ فرق کی وجہ سے اب فرق کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو شفٹ کس طرف کرنا ہے تب جا کہ یہ کام اس مشین کے اوپر لگے گا ادروائز فری بیٹھا ہوں آپ کو بتا کہ آج خموشی کیوں ہوں خموشی اس لیے کیونکہ آج سے چھوٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں آج چاند رات ہونے کے چانسز ہیں تو میں نے یہ پلان کیا تو کام تو میرے پاس ہے ہی نہیں تو فری بیٹھا ہوں کیونکہ کچھ لوگ چھوٹیوں پر جا چکے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ میری طرح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پورا ٹائم گزارنے کے بعد یہاں سے جب چھوٹی ہوگی تو آج کا جو میں نے پلان کیا تو کام کا پلان تو نہیں ہے آج یہاں پہ تو کوئی سٹوڈی نہیں بن بائی گی ادر وائز یہ میں نے پلان کیا کہ میں آج جا کے چاند دیکھوں گا چاند دیکھنے سے پہر کچھ ایکسٹرا کام کرنے تو وہ جو کام ہوگے وہ جلدی سے ختم کرتے ہیں پھر اس کے بعد چاند دیکھنے کا احتمام کریں گے ڈورا کے لیے اپنے اوفیس سپیشل ایون قسم کی گاس لے گیا ہیں ان کو فیڈ ڈال دیئے بڑے آرام سے کھا رہے ہیں موسم اتنا سہانہ ہے کہ آج چاند نظر آئی جائے گا سہانہ میں ان کے ساتھ اترائے اوفیس کو اچھے سے لا کیا ساری چیزیں چیک کی ہیں جتنے بھی تھی چیزیں وہ سب آف کی ہیں اور تعلہ لگایا ہے تعلہ لگایا ہے تعلہ لگانے کے بعد گاس لیا اور واپس سے ہاں پہ آگیا دیکھ رہا ہوں کہ موسم تو خوشگوار ہے ابھی تو اثر کی ازان ہوگی اثر کی ازان کے بعد نماز عطا کرتے ہیں پھر ایک بار بزار کا رول لگاتے ہیں رول لگانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا مطلب کہ بادل تو نہیں ہے اگر واقعی کل عید ہوگی نہیں تو چاند ویزیبل نظر آجائے گا اگر نہ ہوئی تو پھر کل چاند نظر آئے گا بیٹھے پیٹھے چاند نظر نہیں آتا پھر میں نے اس مونٹی کے اوپر چھڑ جانا ہے وہاں پہ چاند دیکھوں گا اگر وہاں پہ آگیا نظر تو ٹھیک ہے ادر وائز پھر خبروں میں انتظار کروں گا کہ بھئی انونسمنٹ ہوتی ہے کل عید ہے یا نہیں ہے چلیں اسرکہ ٹائم ہوگا تو نماز ادھا کرتے ہیں بزار ہیں اور چکن لینے کے لیے چکن شارٹ ہو گیا بہت رشی یار ہر جگہ بھی بھئی ابھی تو عید کا علان نہیں ہوا اور چکن پہلے سے ہی شارٹ آ گیا ہر طرف چکن ہے ہی نہیں کہیں بھی چکن نہیں مل رہا اور چھے سو پچاس سے سال سو پچاس کا چکن مل رہا لیکن ہے ہی نہیں ہے اگر ہوتا تو بندہ لے آتا بھئی یہ پھولوں کے گجرے لے کے ہیں وہ اس کا ریڈ بھی ہائی ہے پوڑا بزار چھان مارا ہے آخر کار مجھے چکن ملی گیا چکن میں لے کے آگیا اور میں نے کہا کل کا حتمام کر لیں بہتر ہوتا ہے تو صبح ٹائم میں ایسے چکن نہیں ملتا بزاروں میں کافی راش ہوگا ابھی میں نے دیکھا گوشت کے دکانوں میں اتنا زیادہ راش ہے بندہ بندہ نہیں کیا اگر اعلان ہو گئے نا صبح کہ بھئی عید نہیں ہے روزہ تو پھر یہ دوبارہ اگل دن راش ہوگا ابھی میں نے ان کو آکے پانی ڈالا ہے نور بیٹا کیا کر رہی ہو اور پیٹر پیٹر بھی باہر ہے دورہ بھی باہر ہے اور یہ وقت تو تجارہ ہے شام کا سورج گروپ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہوا ہے اور ہر طرف موسم صاف ہے چاند اس طرف سے آئے گا رمضان کا چاند تو اس طرف تھا لیکن اب لگتا کہ اس طرف ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے ابھی روزہ افتاروں میں بھی تقریباً تقریباً آدھا گھنڈہ پر آ ہوا ہے آدھے گھنڈے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اوپر آتے دیکھتے ہیں چاند نظر آتا کی نہیں آتا تو ان کو میں بند کر لوں انہوں نے کافی کچھ کھا بھی لیا ہے اس کے بعد دوبارہ نماز روزہ افتار کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد اوپر آ کے چکل لگائیں گے چاند نظر آتا کی نہیں آتا میں نے رائبٹ کا گرچہ کیا اس کے اندر ابھی بھی ہلنے کی آوازی آرہی مطلب کہ بچے ابھی بھی زندہ ہیں تو میرا جو آئیڈیا تھا وہ بلکل کامیہ وہ ان کو میں نے علیدہ جگہ دیا اور ایسا محول دیا جہاں صرف دورہ کھری ہو سکے ایزی ہو سکے جگہ تنگ ہوگی تو کبھی وہ فیڈنے کروائے گی تو جی اس دن کا انڈ ہو چکا ہوا ہے ابھی تک چاند کا نامنشان تک نہیں ہے کیا پتہ آپ مگری کے بعد ہو لو جی کافی اندرہ ہو چکا ہوا ہے اور ابھی بھی چاند کا نامنشان تک نہیں چاند دیکھنے کے لئے ہم سب اوپر آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ بھلا کون کون ہے زینب فاطمہ ہے عبداللہ ہے نور فاطمہ ہے اور ساتھ احمد ہے رات کافی اس لئے کیمرہ کام نہیں کر رہا میں یہاں مونٹی کوپر آگیا ہوں تو یہاں سے چاروں طرف میں کیمرہ گمارا ہوں لو جی یہ چاروں طرف ہوگئے کہیں بھی چاند کا نامنشان تک نہیں ہے بھئی مجھے تو کہیں چاند نظر نہیں ہے میں نے بہت کوشش کی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے لیکن یہاں پہ کچھ بادل بھی ہے جو سائیڈ پہ آئے لازٹ ٹھم جہاں پہ چاند نظر آیا تھا اس جگہ پہ بادل ہے تو جہاں پہ ماہرمزان کا چاند تھا اس طرف نہ بادل ہے مجھے یہ تھا کہ ادھر ہی ہوگا لیکن وہاں پہ چاند نظر نہیں آیا میں نے چاروں طرف دیکھ لیا ابھی بھی چاند کا نامنشان تک نہیں ہے اب لگتا ہے کہ کیا بتا کل روزہ ہو جی لیکن کیا بتا کہ یہاں پہ نہ نظر آ رہا ہو کہیں اور علاقوں میں نظر آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے لو جی اس بار لگتا ہے کہ چاند دیکھنا میرے نصیب میں نہیں ہے یا مجھے نظر نہیں آگا یا پھر میں بھی حلال کے مٹی علان کرے کے چاند نظر آ چکا ہوا ہے تو اوورال میں نے بہت کوشش کی مجھے چاند نظر نہیں آیا تو آج میری سٹوڈییں پہ ختم ہوتی ہے ایک نئے سٹوڈی کے ساتھ بہت جلال آپ سے مراقع دوں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ